دوستو الڈی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیم نے جس طرح ورلڈ کپ میں پرفامنس دکھائی اس کے بعد پی سی بی نے پورا سکارڈ ہی تبدیل کر دیا بہت ساری تبدیلیاں بولنگ کوچھ ایڈ کوچھ چیف سیلیکٹر ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے جس میں محمد عامر کی بھی پاکستان ٹیم میں واپسی کا بقیدہ اعلان ہو چکا ہے سب سے پہلی جو آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کا بولنگ کوچھ امر گول کو مقرر کر دیا ہے آج واضح اعلان بھی ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر محمد عامر کی پاکستان ٹیم میں واپسی بھی ہو چکی ہے امر گول نے یہ واضح اعلان کی ہے تیسرے نمبر پر چیف سیلیکٹر شاہد خان افریدی ہوں گے جبکہ چوتے نمبر پارہ بختر اور یونیس خان کو بھی پاکستان ٹیم کا کوچھ بنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے لیکن ان دونوں کا بھی تک اعلان نہیں ہوا آپ کو مکمل تفصیلات بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کومیٹس میں بتانا ہے کیا پاکستان ٹیم کا بولنگ کوچھ امر گول ٹھیک ہے یا نہیں اس کے بعد محمد عامر کی واپسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچھ کس کو ہونا چاہیے چیف سیلیکٹر شاہد افریدی تو بیسٹ ہے اس کے بعد شویب اختر یا وکار یونیس یہاں پر اگر ہم سب سے پہلے محمد عامر کی بات کر لیں تو جب پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں ناکس کارگردی دکھا رہی تھی تو اس وقت محمد عامر نے لائیو انٹریو میں یہ کہا کہ بابر عامر کو بہت تنقید پر رکھا کہ بابر عامر کی وجہ سے ٹیم میں سیلیکشن غلط ہوئی اور پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پانچ میچوں میں ہارا ہے پہلے اس طرح کبھی بھی پانچ میچوں میں نہیں ہارا اس کے بعد محمد عامر کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر بابر عامر ٹیم میں صحیح کھلاری کھلاتا تو آج کبھی بھی پاکستان ورلڈ کپ سے باہر نہ ہوتا چلیں وہ ہو گیا اس کے بعد پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے کہ عمر گول کو پاکستان ٹیم کا بولنگ کوچ ہونا چاہیے عمر گول اپنے فارس انجام دے رہے ہیں بولنگ کوچ پر اور ٹیم کو بھی متوجہ کر رہا ہے کہ کس طرح بولنگ کرانی ہے اور عمر گول نے آج پی سی بی کو یہ خواب بھی لکھا ہے کہ میں اپنی مرضی کے کھلاڑیوں کو ٹریننگ دوں گا اور مرضی کے کھلاڑی آپ کو بتاؤں گا کہ جو کے فیٹ ہوں گے اور اسٹریلیا کی سیریز جیتیں گے تو پی سی بی نے ابھی تک تو یہ انانس کر دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں جو کھلاڑی اچھی پروفارمنس دکھاتا ہے اس کو لے آئیں تو محمد آمیر کا ان کا یہی بیان تھا کہ سب سے پہلے میں محمد آمیر کو واپسی کراؤں گا محمد آمیر کی اس وقت بہت اچھی بولنگ جا رہی ہے ان کی ٹریننگ میں نے دیکھی ہم کی بولنگ چیک کی ہے بہت اچھی جا رہی ہے تو محمد آمیر کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر عمر گل مجھے واپس لے آتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے میں پہلے اپنی پریکٹس کروں گا اگر میرے پاس اتنا ٹیلنٹ ہوگا جتنی پروفارمنس میں برقرار رکھوں گا تو وہ مجھے ٹیم میں کھلائیں ادروائز میری ٹیم میں جگہ بھی نہیں ہے اس کے بعد چیف سیلیکٹر کی بات کریں تو چیف سیلیکٹر شاید خان افریدی مقرر ہو چکے ہیں نیکسٹ نمبر کی بات کریں تو بولیں کوچھ عمر گولیں اور شاید بختر اور وقعہ یونیس خان کو بھی پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں شاید بختر بنتی ہے یا کوئی اور کھلاڑی بنتے ہیں آپ اپنی رائے کومیٹ سیکشل